اور ہم کو صرف اتنا بتاتا کہ شراب حرام ہیں شراب حرام ہیں سب کو بتائیں نا تو بس ہم شراب سے بچے ہوئے تھے تو ہم کو لگا آپ شراب کیونکہ ہم حرام مانتے بچے ہوئے یاد رکھیے نوجوانوں میری بات کو کان کھل کر سنو صرف شراب حرام نہیں ہے ہر نشہ اور چیز حرام ہے اسلام میں صرف شراب حرام نہیں ہے ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے عقل جس سے ماری جاتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے بس اس بات کو اگر سمجھ لیں نوجوان تو پھر سمجھ جائیں گے ہمارے پاس اب نشے کی حد تک ہے اور اس کے بعد نشے کے علاوہ نشے سے مراد صرف شراب کی حد تک ہے شراب کی علاوہ باقی تمام انشیات کو تمام چیزیں جس کے اندر نشا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے لائف میں استعمال کر رہے ہیں اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی درجے میں حلال تک لے جا کے فٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو نشے کے ادنا درجات ہے کتنے درجے ہیں جو سماج میں چل رہے ہیں کامل استعمال ہو رہے ہیں تمباقو یہ اس کا ادنا درجہ ہے وہ ناک کے اندر سنگ سنگ کے تمباقو دالتا ہے یہ بھی اس کا ایک درجہ وہ ہے اس کو آپ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں ابتدا ہے سر یہ ابتدا ہے یاد رکھی یہ جب شروعات ہوتی ہے اور انسان اپنے جسم کو عادی کر لیتا اس کے انتیاں بڑی خطرنات ہوتی ہے میں جانتا ہوں لوگوں کو پہلے تمباقو کے کھانے کی عادت دالتے ہیں کھانے کا ایک زمان آنے کے بعد وہ چارم بلتے نا اس کا مزا ختم ہو جاتا ہے اور یاد رکھی برائی کا معاملہ یہ ہے اس کے بعد مزا نہیں ہے اس میں اور خیر اور اچھا ہے کہ کوئی لیمٹ نہیں لیمٹ لس مزا ہے اس کا لیکن برائی کے ایک لیمٹ ہے پھر آدمی اس سے ارے مزا نہیں آ رہا ہے اس میں اب کیا کرنا ہے تو تمباقو بھی کھاتا اور ساتھ میں سگرڈ پی رہا ہے تھوڑے دن بعد سال دو سال مزا نہیں آتا ہے اس میں تو تمباقو بھی کھا رہا ہے سگرڈ پی رہا ہے سگرڈ کے اندر بچوں کو زہر دال رہا ہے یہ دال رہا ہے وہ دال رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا بھر کے لارا اب وہ بھی آ پھر تھوڑے مزا نہیں آ رہا اس سے تو پھر اس کے بعد پھر وہ گولیاں کھا رہا ہے پھر مزا نہیں آ رہا اس سے پاورڈر سونگ رہا ہے پھر مزہ نہیں آیا رہا سنگھ تو اس کی زندگی آپ دیکھیں گے ایک مستسل بطرتی برباد ہوتے چل جائے تو میں ایک بات بتاؤں حرام میں لذت نہیں یاد رکھیں حرام میں دائمی مزہ نہیں یاد رکھیں حرام سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا اس کی اور آگے کی لیمٹی انسان جانا چاہتا ہے جبکہ یاد رکھئے جو نیکی اور اچھائی یاد رکھیں یہ لیمٹ لیس اس کو آپ جتنا کریں گے اتنا مزہ آئیں گا اس میں لیکن نشے کے اندر صرف بربادی کی طرف آپ جاتے ہیں اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نشے کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں نشے کے ویسے کتنے کرائمز ہوتے ہیں نشے کے ویسے کتنے ریپز ہوتے ہیں نشہ کر کے لوگ کتنے ڈاکے ڈالتے ہیں اب یہ ریپورٹس اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ورلڈ ڈرگ ریپورٹ دیکھ لیجی پورے دنیا کی ڈرگز کے تعلق سے ریپورٹ آتی ہے اگر انڈیا کانٹیکس میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو انسی آر بھی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو اس کے ریکارڈز آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں بھی انشاءاللہ بات مل جائیں گی ایسی طرح نارکوٹک سینٹرل بیرو انسی بھی جو اس کا ہم کہتے ہیں اس کا آپ ریپورٹ دیکھتے ہیں یا پھر آپ کو اور پرسپک دیکھنا ہے تو انپی ڈی ایسی سو کہتے ہیں نارکوٹک ڈرگز سائیکو سٹروپک سبسنسز بول کے ایک 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 ہے پورا تو اس کو ایک شارٹ فارم ہے ڈی پی ایس ایکٹ بولتے ہیں اس کے تحت کتنے کیسز پورے انڈیا میں ریجسٹرڈ ہوتے ہو کم از کم آپ سٹڈی کر لیں سمجھا تو آپ کو پتا چلیں کتنے کیسز جس میں چوری تو ہوئی ڈاکہ تو ہوا زینا تو ہوا ریپ تو ہوا لیکن اس کے پیچھے بیسس ڈرگز تھا اس نے کرنے والے ہیں ڈرگز کے اس میں ہی احمد کی ورنہ اس میں ہی احمد نہیں تھی کتنے قتل صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے شہر کے کتنے قتل ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق 35 مرڈرز ایک سال میں صرف ڈرگز کے وجہ سے ہوئے تھے اس شہر کے اندر یہ 2019 کے اس سے پہلے کی ریپورٹ یاد رکھی تو آپ بڑے سٹیز کا بڑے شہروں کا اور سٹیٹ کے سٹیٹ جو اس میں پریشان ہیں اس کا کیا حال آپ دیکھ سکتے ہیں اندوستان کے اندر ایک سٹیٹ بڑا مشہور ہے یاد رکھی جس کے لیے پورا کتنا بڑا مسئلہ ہوا اور سٹیٹ کے اکثر لوگ ایک بڑی آبادی بتایا تھا 38% تک آبادی متاثر ہے صرف ڈرگز کے وجہ سے یہ مثال دوسروں کی بھی ہونے والی یاد رکھی کیونکہ اگلا گیرا پچھلے والے نے ہوشار ہو جانا اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ آگے بڑھتے چلے جائیں پھر ڈرگز کا کچھ مہینوں پہلے تو صرف انہوں نے کھا لیا انہوں بیچ رہے تھے انہوں سیلر تھے انہوں پلان تھے ان کی واتس اپ چیٹ پکڑی گئی انہوں اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے ان کے اتنے گرامتہ ان کے پاس اتنے گرامتہ انہوں سیلر تھے انہوں باہر تھے انہوں یہ تھے سمجھے نا یہ تو آپ پورا پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں مطلب کہیں بھی حص نہیں آ رہا اندر سے وہ آواز آئیں گی مطلب ایک انسان جب گھر سے باہر نکل کے وہ غلطی کرے اور آپ اس کو وہاں پکڑے اس سے بہتر ہے اس کے گھر میں اس کو ایسا ایجوکیشن دیا جا جس ایجوکیشن سے وہ یہ کام کو سمجھ کے نکلے کہ مجھے باہر نکل کے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یاد رکھے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اصل چیز ہے یاد رکھے کہ اس کی تعلیم ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہمارے بچے تو اس میں نہیں ہیں ہمارے سمجھ میں تو کوئی نہیں ہیں ہم تو بھائے بہت پھلاں ہیں اس سے کوئی مستثلہ اور بچا نہیں یاد رکھے یا تو لوگ اس میں مقتلہ ہے یا تو یہ آپ کے بچوں سے گزری ہے کبھی نہ کبھی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے سمجھ میں رہتے ہیں ہم لوگ بزار میں جائیں گے گلیوں میں جائیں گے کچھوں میں جائیں گے تو آفرت ان کے سامنے آ رہے ہیں اگر آپ کی تربیت سے ہی تو ڈینائی کریں گے اس کو بلیں گے یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں اور اگر تربیت میں رہی تو وہ اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے یاد رکھیا اور اس کے بعد صرف پریشانی ہے اور اس کے ہاتھ کوئی حل سامنے نظر نہیں آتا ہے کئی نکاح میں نے برباز ہوتے ہو دیکھے سے کس وجہ سے شادی ہو گئی فلان کی اولاد تھے فلان کے بیٹے تھے شادی آسانی سے کر دی اور پریشان ہے اب کس کو بولے کہ اتنے بڑے انسان اور ان کا بچہ ڈرگ ایڈک ہے وہ بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے رات میں نشے کے علاوہ اس کو سمجھتا نہیں ہے تو کیسے کریں گے کمیونٹی کیسے کوپ کریں گے نیشوز کو ہم اس کے لئے تیار لیں گے اور افتار زمانے کی اتنی ہو گئی میں تو بار بار کہتا ہوں انٹرنیٹ نے ایسے ایسے راستے کھول دیئے جن جرائم اور کرائمز کو برائیوں کو کرنے کے لئے لاکھوں روپے خرچ کر کے شہر بدل کے جانا بڑتا تھا آج وہ برائیوں کو گھر بیٹے دس روپے کے ریچارچ پر لوگ گھر میں کر رہے ہیں لیکن ماں باپ اپ ڈیٹ ہی نہیں بچے کیا کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا سب بچے برے ہیں تو ماں باپ ظاہر جائے اب کیمرہ ان کا سی سی ٹی وی کیمرہ بن جائے میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں آپ نے ان کو جب بزار میں آپ چھوڑ رہے ہیں مارکٹ میں اکیلا جانے دے رہے ہیں اس سے پہلے ان کی تیاری کر لیجئے کہ بیٹا باہر جاؤں گے تو یہ آنتی اور یہ توفان چل رہا ہے تو پروڈکشن لیر یہ رہیں گی تمہاری تم اس چیز کو ہاں کروں گے اس چیز کو نہ کروں گے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ آپ ہاں کروں گے اس کو منع کروں گے کوئی پھلاں کرا تو پھلاں جواب دوں گے اس کی تیاری کا ہے اور بہرحال پھر حالات اور کیسیز کیسی آئے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں ہماری ویڈیوز کو سرچ کریں